اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ اپنے ساگھ کے پراتھے کی ریئر سپی شیر کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی مزے کا بنانے لگی ہوں تو سب لوگ ناشتہ کر چکے تھے اور میں نے سوچا جنہیں ساگھ بڑا ہوئے تو کیوں نہ میں آج اس کا پراتھا بنا کر کھاؤں تو ویسے تو مجھے پراتھے بہت زیادہ پسند نہیں ہیں لیکن کبھی کبھار دل کرتا ہے کہ خاص طور پر جب ساگھ بنا ہو تو پھر دل کرتا ہے کہ ساگھ کا پراتھا بنا کر کھائے تو میں نے بھی سوچا جنہوں کہ میں آج اپنے لیے ساگھ کا پراتھا بناتی ہوں اور ساگھ بھی وہ جس میں اتنا زیادہ پیار اور چاخت شامل ہو تو پھر تو اس ساگھ کے پراتھے کی کیا ہی بات ہے چاخت سے مراد میری یہ ہے کہ یہ ساگھ ہمارے گاؤں سے آیا ہے جو کہ میری نانو امی نے بیجا ہے اور اپنے ہاتھوں سے کٹنگ کر کے انہوں نے بیجا ہے اللہ تعالیٰ میری نانو امی کو صحت والی زندگی عطا کرے آمین سوما آمین اور ہمیں اپنی نانو امی سے بہت زیادہ پیار ہے اور میں نے ان کو کبھی بھی نانو نہیں کہا انہیں ہمیشہ امی جی کہہ کے بلاتی ہوں ابھی تک اور کیونکہ ان سے جو ہمارا پیار ہے ایک ماں والا پیار ہے جساں مطلب ایک اولاد اپنی ماں سے پیار کرتی ہے بلکل ویسے ہم اپنی نانو کا بہت زیادہ کرتے ہیں اور ویسے ہی پیار کرتے ہیں جیسے اپنی ماما کو کرتے ہیں کیونکہ میں ویسے بھی اپنے نانو میں سب سے زیادہ لات لی ہوں اپنے ماموں کی اور اپنی نانو کی بہت زیادہ لات لی ہوں تو بس اللہ تعالیٰ میرے نانو کو عباد رکھے آمین اور بس ہم سب کا پیار اسی طرح ہی قائم دائم رکھے تو بہت مزہ آتا ہے جب بھی ہم لوگ گاؤں جاتے ہیں اپنی نانو کے گھر تو وہ اکثر حمیلہ اپنے ہاتھوں سے کھانا وغیرہ بنا کر کھلاتی ہیں تو چلے گی انشاءاللہ انقریب ہی میں اپنے نانو امی کے ہاتھ کے کھانے کی ویڈیو بھی آپ لوگ کے ساتھ بہت جل شیئر کروں گی تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں ساگھ کا پراتھا جس کے لیے میں نے ایک روٹی کو بیل لیا ہے اور اب دوسری روٹی کو بیل رہی ہوں اچھی طرح سے اور اب اس کے پر میں ساگھ رکھوں گی ساگھ کی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں دو تین طرح سے ساگھ بنایا جاتا ہے انشاءاللہ میں وہ بھی ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس طرح ساگھ میں نے پورے روٹی کے اوپر اچھی طرح سے پھلا دوں گی اور اس طرح میں نے دوسری روٹی بھی اس کے اوپر رکھ لی ہے اچھی طرح سے بیل کر اور اب ہاتھ کی مدد سے اس کو میچے طرح سے پریس کر روں گی اور مجھے بہت ہی باریک والا پراتھا پسندے اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی میں براؤں تو بلکل باریک رکھوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں بھی یہ بہت ہی باریک ہے لیکن کڑک پسندے مجھے زیادہ اور اوئل میں نے تھوڑا سا طوی کے پر ڈال دیا ہے اوئل لگانا چاہیں جو بھی آپ کو پسند ہو وہ لگائیں لیکن میں زیادہ اوئل میں استعمال کروں گی بہت ہی تھوڑا سا لگاؤں گی کیونکہ وہ پراتھا کھا کے بہت ہی زیادہ ہی ہو جاتا ہے تو مجھے زیادہ مطلب نہیں پسند ہی ناشتہ اور بہت ہی کرسپی سا میرا پراتھا یہاں پر ساتھ کا تیار ہو رہا ہے اور اس پر میں نے تھوڑا سا نمک ڈال دی ہے کیونکہ آٹھے کے اندر میں نمک نہیں ڈالتی اور ساتھ ہی نینے چائے بھی اوپر رکھتی ہے بننے کے لیے ساتھ میری چائے پکھ رہی ہے جب تک میرا پٹھا تیار ہوگا ساتھ کا تو جب تک میری گرمہ گرم چائے بھی تیار ہو جائے گی بن کر تو چلیں جی پراتھا تو میرا ہو چکا ہے ساتھ کا تیار اور اب چائے کو دیکھ لیتی ہوں تھوڑا سا چائے کو پھینٹی لگا دیتے ہیں پھینٹی سمروا دیئے کہ دھوڑا سا اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیتی ہوں جتنا چائے کو پھینٹیں گے اتنا ہی مزیدار چائے بنتی ہے تو یہاں پر چائے بھی بہت اچھے دیکھ سے بن چکی ہے جی اور اس کو میں ڈال دیتی ہوں کب کے اندر تو چلیں جی اس کو میں لے جاتی ہوں ڈائننگ پر اوراں سپ سپون سے بیٹھ کے ناشتہ کروں گی تو پہلے یہاں سے ایک ٹریل نکال لیتی ہوں اس کے اوپر رکھتی ہوئے اور کسی دن انشاءاللہ میں آپ کو کچھن کا بھی پورا دکھاؤں گی اپنا کچھن کہ کس طریقے سے میں نے سیٹ کیا ہوا ہے ابھی تو صبح ناشتے کا ٹائم ہے ہر طرف آپ کو کچھن میں بڑا سمان بکھڑا ہوا نظر آئے گا پھر کسی دن انشاءاللہ کچھن کا ٹور بھی آپ کو پراؤں گی تو چلیں جی اب میں جاتی ہوں ڈائننگ کی طرف تو چلیں جی ساگ کا پراتھا تو ہے ابھی گرم اگرم تو اس کے اوپر میں ہی تھوڑا سا ساگ بھی رکھ لیتی ہوں یقین جانے اتنا مزہ آ رہا ہے مجھے ساگ کا پراتھا کھانے کا یقین آپ لوگ کے موں میں بھی پانی آ رہا ہوگا تو آپ لوگ بھی اس ناشتے کو بنائیں اور انجوائے کریں آپ لوگ کو بھی یقین مزہ آئے گا کیونکہ یہ پراتھا دیکھنے میں نہیں بلکہ کھانے میں بھی بہت ہی مزے کا ہے اور ساتھ میں چائے کا اور زیادہ مزہ آ رہا ہے کیونکہ جب ایک بائٹ آپ پراتھے کی لے رہے ہیں اور اوپر سے پھر چائے پی رہے ہیں تو اس کا پھر بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے تو امید کرتی ہوں میرا یہ ناشتہ آج آپ کو بزند آئے گا اور اگر اچھا لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنا بہت سارا حیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی